اچھا جی تو ہم لوگ یہاں سے غار کے اندر جا رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دور تک سارا جو ہے یہ دکھا سکے تو وہ دیکھیں پتہ نہیں وہ سامنے کیا چیز ہے آپ لوگ گزرتے ہو تو گزرتے ہو تو کیا ہوتا ہے بھائی کورنر کی طرف ہم جا رہے ہیں اور آپ لوگوں دکھاتے ہیں کہ کورنر پر یہ رستہ آپ کو دکھایا جائے گا اسے ہوتے ہوئے آپ لاہوچ جاتے ہیں لیکن ہم یہ اسلام علیکم دوستو ہم لوگ آج موجود ہیں بلوچستان کے ایریے میں اور بلوچستان کے اندر آج آنے کی ریزن یہ ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے جو ہے کچھ دن تو نہیں کچھ مہینوں پہلے جو ہے ایک ویڈیو بنائی تھی لاہوت لا مکا کی تو کافی لوگوں کی وہ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ آپ ایک لاہوت کی ویڈیو بنائیں لاہوت کی جاتا نہیں ہے ویڈیو بنانے کیلئے تو ہم لوگوں نے ایک لاہوت کی ویڈیو بنائی تھی اگر آپ کسی کو دیکھنی ہو تو میرے چینل پر موجود ہے لاہوت کی ویڈیو لیکن اس ٹائم ہم نے لاہوت کا ایک رستہ لیا تھا جو ہم لوگوں نے گراؤنڈ سے ہم لاہوت کے اوپر تک گئے تھے تو ہم جائیں گے یہاں سے مزار تک شاہ نورانی اور وہاں سے ایک رستہ ہے جو پہاڑوں کے اوپر سے واک کرتے ہوئے آپ لاہوت تک آتے ہیں تو وہ سارا ٹریول کے اوپر ہے تو اس جرنی کے اندر میرے ساتھ راو بھائی ہیں اور پارٹ ون کے ہیرو مسٹر دیوگن آج میرے ساتھ دو اچھے دیوگن ہیں ایک بیہائنڈ دے کیمرہ تنمیر بھائی اور پرنٹ کیمرہ تو دونوں کو جو ہے لے کے آج میں جا رہا ہوں تو آپ لوگ بتائیے گا کہ پھر یہ بلوگ کیسا لگا تو چل کے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آؤ میرے نال تو دوستوں ہم لوگ اس ٹائم پہ موجود ہیں لاہوت لا مقا اور اس کے بارے ہیں بہت ساری جو ہے کہانیاں ہیں ہم لوگ بھی یہ سن کے میں نے اس کی ویڈیو پہلے ہی بنائی تھی جیسے آپ لوگوں نے سٹارٹ نے بتایا ایک دیکھیں لاہوت لا مقا کے دو رستے ہیں ایک شاہ نورانی مزار جس میں ہم لوگ لازٹ ٹائم لگے تھے ہم لوگ لازٹ ٹائم جو پارٹ ون بنایا تھا یہ ایک نیا رستہ ہے لاہوت کا جس میں آپ کو اگر تنیر بھائی دکھائیں تو یہاں سے آپ جائیں گے پیچھے گاڑی لے کے اور یہاں سے سیڑیاں ہیں جو ڈائریکٹ آپ کو وہ پہاڑ کے سنٹر تک لے جاتی ہیں تقریباً آدھے ایک گھنٹے کی واک ہے یہ اور آپ کے پاس اگر بائیک ہے یا اپنی گاڑی ہے تو آپ کو یہاں آنے میں تقریباً تقریباً دو گھنٹے کا ٹریول آپ کا لگ جاتا ہے اگر آپ کو یہاں آنا ہے اس کو ایکسپلور کرنا ہے فیملیز کے ساتھ میں اتنا ریکیمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ دیکھیں رستے میں نہ کوئی پروپر ریسٹورنٹ ہے نہ پروپر واش روم ہے مطلب یہ ان کے لیے ہے جگہ میں ریکیمنٹ اگر میری ریکیمنٹیشن پوچھیں تو جن کو مطلب نہیں جگہیں پہاڑ اس طرح کی جگہیں ایکسپلور کرنے کا شوق ہے تو وہ یہاں پر آئیں پاکستان کی خوبصورتی کو دیکھیں لیکن فیملی کو لے کے آنا پھر جن لوگوں کو تھوڑا مشکل پڑے گی طرح نا تو باقی سیف ہے اس کے سیفٹی ایشو کوئی بھی نہیں ہے اب ہم لوگ یہاں سے جائیں گے یہ رستہ ہے جو آپ کو مزار پہ لے کے جائے گا اور مزار پہ جا کے ہم لوگ جو لاہوت کا پرانا رستہ ہے جہاں سے آپ پہاڑوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے آ کر آپ لوگ لاہوت پہ آئیں گے یہ نیا رستہ ہے لاہوت کا جو سیڑھیوں سے لے کے اوپر جا رہا ہے اور جو اب یہاں آپ کو دکھائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو ڈرون شوٹ بھی دکھائیں گے تو چلتے ہیں پھر چیتے بیٹھے ہیں گاڑی میں دوستو ہم لوگ اس ٹائم پہ محبت فکیر یہ آپ جب نورانی جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے محبت فکیر صاحب کا ایک درگاہ آتی ہے تو وہاں پہ لوگ اومنت پہلے سلام کرنے یہاں آتے ہیں اس کے بعد پھر شاہ نورانی کے مزار پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد لاہوت جاتے ہیں جو مزار پہ آئے ہیں تو یہ دو تین چیزیں آپ لوگ کو بڑا دیتا ہوں اور یہ پیچھے آپ میرے دیکھ سکتے ہیں وضو خانہ یہاں پہ یہاں وضو کر سکتے ہیں واشروم کی سہولت یہاں پہ وہ پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیسے لیے ہیں تنیر بھائی واشروم کی 20 روپ ابھی کو لینے والے ہیں لیکن لکھا ہوا ہے 20 روپے خورم بھائی کیا سا لگ رہا ہے بھائی اچھا لگ رہا ہے بھائی پہلے بھی آپ ویڈیو میں آئے تھے پہلے بھی آئے تھے اور بہت سے بات آئے ہیں لیکن یہ کہ پہلے ہم گئے تھے لاہوت اب اس در ہم آئے ہیں چانورانی کی مزار پہ اب یہاں اس پر ہم محبت صدیر کی مزار پہ ہیں اس سے تھوڑا ساتھ پیچھے جا کے چانورانی کا جو اچھل مزار ہے وہ آتا ہے پھر وہاں سے لاہوت جائیں گے پھر وہاں سے لاہوت جائیں گے کیونکہ شام جلدی ہو رہی ہے پانچ ساڑے پانچ بجے اور تقریباً ابھی دو بجے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے تو ایسا نا ہم لوگ ووک کرنے نکلے تو پہاڑوں پہ رہ جائیں تو اب بعد میں لوگ ہمارے بھی ہمیں بھی ڈھونٹے ویڈا رہے ہوں کہ یہ کہاں گئے تو اور ساتھ ہمارے رو بھائی بھی ہیں رو بھائی کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں آنکے مزار کی طرف اور آپ لوگ مزار دکھاتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کو مولا علی کے قدم یہ وہ جگہ ہے اور یہی سے جو لاہوت کا جو واکنگ جو ڈسٹنس ہے وہ یہی سے تیہ کرتے ہوئے جاتے ہیں اور یہ پہاڑوں سے کروس کرتے ہوئے تقریباً دو سے تین گھنٹے کی واک ہے یہاں سے تو میرا تو آپ کو معاشرہ یہ ہے کہ کوئی بھی آکے جذبات میں یہاں سے واک نہ کرے وہ جو سیڈی والا رستہ ہے وہ ہی چوز کر لیں کیونکہ یہ تین گھنٹے کی واک ہے اور یہ پیچھے سناٹا ہے بالکل تو ایسا نہ ہو کہ نہ کوئی واش روم ہے نہ کوئی اور سینے لیکن یہ جگہ آپ لوگوں کو دکھا دی جائے دوستو میں اس ٹائم پہ بلکہ ہم اس ٹائم پہ شان وغانی کے مدار کے پاس پہنچ چکے ہیں آپ آئیں گے تقریباً یہ دو دھائی گھنٹے کا ٹریول بن جاتا ہے تو خورم بری یہ ہمارے ساتھ ہے خورم بری سائٹ پہ کیسا رہا ہے خورم بری ٹریول ٹریول تو بہت اچھا رہا یہاں پہ سائٹرین بہت اچھے ملے ہیں ہمیشہ کی طرح بیچ میں جھرنے ہی ملے ہیں پانی کے یہاں بھی اس وقت گھلگا بھلکا جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بہت رہے ہیں پانی بہت رہے ہیں خجوروں کی درختیں موسم بہت اچھا ہے تھنڈی ہوا ہے یہ آئیڈیا سیزن ہوتا ہے گرمی کم ہو تو آپ آئیں آرام سے کالے پیلے ہو کے نہیں جائیں گے آپ آرام سے جائیں گے انرجی بھی رہتی ہے انرجی بھی رہتی ہے مسہ آتا ہے انجوائے کرتے ہیں بہتر کو اور پبلک بھی کم ہے پبلک بھی کم ہے اور یہ باقی راو بھائی رستے میں پانی نظر آیا تو جب کوشتر آر کو دکھایا تھا یہاں پانی ہے راو بھائی دیکھتے ہیں وہاں پھر یہ پانی کی مشلی بننی گوشت کرتے ہیں ان کو بڑی مشکل تھا ہم نے روکا ابھی پانی کی مشلی یہاں پہ نہیں بننے تو باقی اور آل جو ہے اچھا سفر رہا ابھی ہم لوگ یہاں پہ آئیں انشاءاللہ تعالی بھی کوشش کریں گے کہ مزار آپ کو لوگو وزید کرواتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کوشش کریں گے کہ واک کر کے جائیں لیکن واک ابھی میرے خیال میں پاسیبل نہیں ہوگی کیونکہ واک کا راستہ جو سب بتا رہے ہیں جو سب ہم لوگ کراچی کے لوگ ہیں ہم لوگ پہاڑ پہ واک کرنا یہ کچھ الگ سین ہے اور شہر میں سیدھا واک کرنا الگ سین ہے کیونکہ پہاڑی رستہ ہے اور آتے آتے آپ کو پتا ہے مغرب آشکل بہوری ہے بہت جلدی پانچ ساڑھے پانچ بھی اندھیر ہو جاتا ہے تین سے اوپر کا تو ٹائم ہو چکا ہے تو میرے خیال میں یہ بھی مناسب ڈیسیجن نہیں ہوگا ابھی ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ دوبارہ وہ گاڑی بھلے رستے سے اور آپ لوگو جا کے لاہوت وزید کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو بھی پہلے مازار چلتے ہیں ابھی تھوڑا سا آگے جائیں بازار آ جائے گا یہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ منت مانگتے ہیں تو یہاں پہ تالے لگا دیتے ہیں جیسے آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اور یہ دھاگے باندے میں یہ سارے منت کے حوالے سے ہیں یہ مازار کا باہر کا مازار ہے اور وہ پیچھے یہ ساری پہاڑیاں ہیں جو آپ کو لاہوت کی طرف جو رستہ لے کے جاتا ہے انہی رستوں سے ہوتے ہوئے آپ لاہوت جاتے ہیں لیکن ہم یہ اس رستے سے بھی نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں سے بہت دیر لگ جائے گی تو ہم آپ کو دوسرے جو رستہ ہے وہاں سے بھی لاہوت کا سفر ابھی اپنا جاری کرتے ہیں یہ ہے چلے کا مقام یہ دیکھیں میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں ابھی کیونکہ ہم لوگوں نے لاہوت پہنچنا ہے تو اس کی وجہ سے میں ہر جگہ پہ رک نہیں رہا لیکن یہ ہے کہ اسلام علیکم وآلیکم سلام جناب کیا اللہ کیسے ہیں ماشاءاللہ آپ یہ کیا بنا رہے ہیں علو گوشت نہیں نہیں بریانی ہے بریانی بیزتی کر دو بریانی میں حمدللہ چاول مہا آ رہے ہیں ریڈی ہو رہے ہیں چاول مہا ریڈی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ چکن بھی ہے بیپ بھی ہے تو یہ لاہوت سے پہلے ہو کر آئے ہیں میں پہلے گئے ہوں کیسا ایکسپیرینس رہا ہے اچھا رہا ماشاءاللہ مزہ آیا مزہ کے لیے تو آتا ہے تو یہ یہ بریانی کون سی بن رہی ہے ابھی یہ چکن بن رہی ہے بیپ بریانی بھی بن رہی ہے اور چکن کڑائی بھی بن رہی ہے تو ہم پھر انتظار کریں اور چبلی کباب بھی ہیں اوہ مائی گاڈ کہاں سے آئے آپ ہم آئے ناظرم آباس سے ناظرم آباس سے تو یعنی کہ ہم انتظار کریں اس کا پھر آہا کیوں نہیں ہم ہمارے بھائیں ہیں آجائے ہم لوگ ابھی واک شروع کر دی ہیں یہاں سے اور لاہوت کی طرف اوپر بڑھ رہے ہیں یہ ساری ہماری جو جرنی ہیں آپ لوگوں کو ہم لوگ شروع کر کے دکھا رہے ہیں یہ ساری ہم لوگ ڈرون سے بھی شروع کر رہے ہیں اور آپ کو سارا ایکسپیرینس جو ہے وہ اپنا واک کر کے دکھا رہے ہیں یہ نیا رسہ ہے یہ تین انمول انمول رتن جو ہے ہمارے ساتھ آرہے ہیں تنویر بھائی راو بھائی یہ اپنی ویڈیو ساتھا شروع کر رہے ہیں ان کی ویڈیو کے ساتھ میں بھی اپنی ویڈیو شروع کر رہا ہوں کہ بڑی پورشارت وہ گار ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں لگی ہیں جنڈے اس طرح کے لگے ہیں کہ جہاں انسانی سوچ پہنچ نہیں سکتی کہ کس طریقے سے اور باور بھائی بہت پریشانی کے ساتھ چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ جنڈے لگے ہیں تو مجھے وہ لازمی چیز دیکھنی ہے کیونکہ بگو ان بھائی ساب کے انسانوں کا کام نہیں ہے نہیں ہے نہیں جنہات کا کام ہے تو ہم جا کر دیکھیں درندے دیکھیں آپ نے کبھی درندے انسانوں میں دیکھیں ٹیسٹیز وک کرتے ہوئے یہاں سے جا رہے ہیں آپ نے کہا جلدی پہنچنا ہے آپ نظارے دیکھتے ہوئے یہاں کی لازم میں آئے تھا میری گو پرو کی بیٹری گرگی یہاں پہ لیکن اب یہ ہے کہ ہم لوگ ٹیسٹیز چلتے ہوئے جا رہے ہیں یہاں یہ دیکھیں یہ یہ پانچ سلک ہونے کے چانس ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ساں سے پھول گئے ہیں ہماری ابھی آ رہے ہیں سلیاں سلیاں پہلی سلیڈ ہیں پہلی سلیڈ ہیں دیکھیں دیکھیں رسہ کتنا خوبصورت ہے یہ یہاں سے آپ نے ووک کرتے ہوئے جانا ہے راو بھئی ہمارے ساتھ ہے راو بھئی جی کیسے ہیں بہت اچھا ہے مدہ آ رہا ہے اور آگے آگے چلیے آپ کیا کہیں بہت بہت دل تھا آپ کے یہاں آنے کا چلیں ہماری ساز اوپر نیچے ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ رسطہ دیکھیں لاسٹ ٹائم میں نے یہ رسطہ آپ لوگوں کو صحیح طرح دکھایا نہیں تھا لیکن اب جو ہے یہ رسطہ آپ کو دکھایا جائے گا تو دوستو یہ ہمارے دو سبسکرائبر بھی ملے ہیں اور ان کے اپنے بھی یوٹیوب چینل ہے جی کس نام ہے چینل ہے سونیا سلمان لوگ کے نام سے چینل ہے اور ہم لوگ نے اوپر کی بھی ویڈیو بنایا ہے بہت زبردست مناظر ہے ہم لوگ دیکھ کے آئے ہیں اور مطلب جو محنط لاہوت کرنے میں اس سے دھول محنط لاؤت بھی بنایا ہے صحیح ہے لازمی دیکھنا ہے بھائی بھائی کو دیکھ کے میں پچھاندے بھائے بھائی میں نے کہا بھائی سلمان بھائی در گئے بھائی میں نے کہا بھائی میں نے کہا بھائی میں نے کہا بہت شکریہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا کوشش کرتے ہیں باقی آپ لوگ کی سپورٹ اور اللہ تعالی مدد کرتے ہیں تو انسان یہاں تک پہنچتا ہے اس بے غیر اللہ کی مدد کوئی کہیں نہیں پہنچ سکتا ہم اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کو میں چھوڑ کر ہم لوگوں میں دیکھیں گے بہت شکریہ ضرور ضرور میں ان کے جو چینل کا لنک ہے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو وہاں سے دیکھ لی جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ یہ سارے چیتے اوپر سے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو وہاں سے دیکھیں ہوا تشکریہ میں گھرڈنس آیا ہوں کیوں آئے تھے یہاں فیسٹائم کیا سا ایکسپریئنس سیئی ہے ہاں سے خاص ہوں چلے جو پھر آگے آپ نے کہاں بہت شکریہ تمہیں نام بھی رکھایا ہے کیا؟ بھول جاتے ہو کیا؟ تکھاؤ کیا نام ہے تمہارا؟ تانش تانش کیوں نام لکھایا ہے تمہنے؟ رستے میں جگہ جگہ پہ پانی کے سٹال لگے ہوئے ہیں لیکن جگہ دیکھیں آپ کتنی خوبصورت ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو ایڈوینچر کے شوقین ہے ابھی تم رستے لوگ کے کھڑے ہوگے کیا کرتا بھائی؟ ابھی یہاں سے ایک پتھر میں آپ کو دکھاتا ہوں جس کی میں نے لاس ٹیم وہ دیکھنے پتھر وہ آلا دو بڑے پتھر اور اس کے اوپر ایک اور پتھر پتھر کے بیچ ہے پتھر دوستو ہم لوگ جو ہے لا ہوت لا مقام کے اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے پہار سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں سے پندر جائیں گے اور آگے جاکے ایک رسہ ہے اور رسے کی مدد سے آپ اندر اتریں گے اندر سی میلز بھی جاتی ہیں زیادہ لوگ جو ہے کراچی اور سندھ کے اعتراف سے زیادہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ اعترام کرتے ہیں ابھی ہم لوگ شروع زیادہ اتار کے آئے ہیں اور ننگے پیر یہاں سے پھر جائیں گے پھر رہے کے شروع زیادہ پہنکے اور پھر نیچے پھر شروع کریں گے ابھی غار کے اندر جاتے ہیں وہ بڑی لائٹ آئی ڈسٹری لے کر آئے ہیں لاس ٹیم لوگ اندر گئے تھے تو لائٹ نہیں تھی موبائل کی لائٹ جو ہے تقریب اندر کام نہیں کرتی دیکھیں جی یہ ہے وہ سٹیرز پہلے یہاں پہ سٹیرز نہیں تھی لوگ یہاں سے ایسے سہارا لے کے جاتے ہیں لیکن ابھی سٹیرز لے کے لوگ یہاں سے اوپر جاتے ہیں یہ جگہ ہے دیکھیں کتنی پرسرار جگہ ہے یہ یہ ہے یہ ہے لاہوت لا مکاں کا وہ غار جہاں سے لوگ اندر جاتے ہیں یہاں سے روشنی نہیں ہے بلکل اندھیرہ ہے اندر وہ دیکھیں وہ راو بھائی کھڑے ہیں یہ ہے وہ غار جو آج تک آپ لوگوں نے پرپر طریقے سے نہیں دیکھئی تھی اب میں اندر جا رہا ہوں اور اندر جا کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ بھائی کو پکڑانا ہے دیکھیں وہاں سے بھی مارنا تھا وہاں سے لائٹ دینا یہ لائٹ پکڑا اچھا جی یہاں سے ہم لوگ لاہوت کے اندر جا رہے ہیں جہاں میں نے پہلی آپ لوگوں کو جا کے دکھایا تھا یہ جگہ تھا یہ کتنی تنگیں لگتا آپ جاہاں نہیں پائیں گے اندر لیکن ابھی ہم رسید دو دو بھائی اور کہیں یہ آخری ویڈیو نہ بن جائے پھر سے میں جا رہا ہوں اندر تھس کے یہ دیکھیں جا رہا ہے خوش رہ جان 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 ہے وہ غار جو دکھائیں گے تنگیں بھی ذرا یہ دیکھیں جی یہ ہے وہ اونٹنی جس کا ذکر کرتے ہیں لوگ کے غار کے اندر اونٹنی ہیں یہ اور وہ آگے کیا ہے یہاں سے راؤ بھائی یہ دیکھیں یہ غار کے اندر یہ جو آپ آتے ہیں یہ انٹرنس ہے یہاں سے یہ رسی ہے یہ رسی لے کے آپ یہاں سے اندر آ جاتے ہیں اور یہ اندر یہ پانی ہے یہ پانی جو ہے بہک ہے یہ پوری بڑی غار ہے یہ اندر لیکن یہ لائٹ ہمارے پر اتنی ابھی ہیوی ڈیوٹی لائٹ نہ ہوتی تو ابھی آپ کو یہاں سے کچھ بھی دکھانا پاتے ہیں اور ایک غار یہاں سے وہ سامنے کی طرف جا رہی ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس طرف بھی یہ غار ہے اور یہ آگے سے کافی تنگ ہو جاتی ہے اور یہ بھی ایک رسی کے مدد سے آپ یہاں سے آپ اوپر جا سکتے ہیں لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ نہ جائیں یہ رکھیں اس غار کو پہلی دفعہ کسی نے اتنی لائٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی ہے اس سے پہلے کسی نے بھی یہ غار آپ کو ڈرون کی مدد سے اور لائٹ کی مدد سے نہیں دکھایا پتھرک کی جو جگہ بنی ہوئی وہ ماں کا پیٹ ہے جو یہاں سے گزر جاتا ہے یہ بھی ایک بھی یہ اس کے بارے ہیں اس کے بارے میں یہ کیا ہے یہ اوٹ نہیں آتی دیکھیں جی ہم لوگ بغار کی طرف جا رہے ہیں اور وہ کورنر کی طرف ہم جا رہے ہیں اور آپ لوگوں دکھاتے ہیں کہ کورنر پہ یہاں پہ چلیں جی یہ یہ کیا ہے جی ماں کا پیٹ تو اس سے کیا ہوتا ہم لوگ گزرتے ہو گزرتے ہو تو کیا ہوتا ہے جو گزر گیا والاال کا جو نہیں گزرا والاام کا یہ اپر دیکھا آئے لیسے یہ کمارا یہ کمد یہ نہیں ہے یہ ٹیک رہے ہیں نئے نکلا نکل permit ٹئuin ایسے کر solution اندر اندر پسکے مرے گا کوئی بات نہیں وکاح بات نہیں ایسےans ہی ن بات نہیں محطہ سینا ا prosecut prosecution تو دوستو ہم لوگ اس ٹائم پہ لاہوت کے اس غار کے اندر موجود ہیں جو آپ کو جو آپ نے جتنی لاہوت کے بارے میں کہانیاں سنی ہیں اور لاہوت کے بارے میں جتنی بھی آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں پروپر لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کسی میں بھی ابھی طرح پروپر ویڈیو یہاں کی نہیں بنائی تھی یہ فست ہے ہم لوگ آئے ہیں میں تنریب بھائی خورم بھائی راو بھائی ہم لوگوں نے آ کے یہاں پہ جب بھی یہاں پر آئے ہیں پہلی آپ لوگوں نے انسٹرکشن یہ ہے کہ آپ لوگ تارچ بڑی لائٹ جیسے ہم لوگ لے کر آئے ہیں کہ یہاں پہ اتنا اندھیرہ ہے دن میں بھی کہ آپ کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا وہ جگہ ہے جہاں پہ جس کو یہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ماں کا پیٹ ہے یہاں سے گزر جائیں گے تو ڈیفرنٹ لوگوں کے کونسٹس ہیں اور اس کے پیچھے وہ جو اونٹنی والا سین ہے وہ اس کی بالکل بیک ہنڈ سائٹ پہ اور اس کے بعد ایک راستہ یہاں سے اوپر اور جا رہا ہے غار کے اندر سے یہ غار نکل رہا ہے لیکن وہاں پہ بہت سلپری ہے اگر آپ یہاں آئیں تو رسی کو نہ چھوڑیں رسی چھوڑیں گے تو سلپ ہونے خطرہ ہے کیونکہ آپ کے پاس پانی کی بوٹل لے کے اوپر تک آئے ہیں لیکن یہ کہ کافی ایڈونچر ہے سفر کے اندر لیکن پھر بھی میں فیملی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ فیملیز یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ آکے اپ تا ٹائم سپینڈ کریں کیونکہ اوپر آنا اور بیچ سے جانا یہ کافی جو ہے ایک تاسک ہے پورا تو ابھی ہم لوگوں نے اندر غار کے پہلی دفعہ اس طرح ہوگے پراپر ویڈیو ہم لوگوں نے شوٹ کری اور ابھی ہم لوگ یہاں سے بس بہار نکلنے لگیں تو تھانکس تو تنیر بھائی کہ یہ اتنی بڑی ہماری لائٹ لیا ہے ساتھ جس کی وجہ سے یہ ویڈیو بننا ممکن ہوئی اور وہ پیچھے دیکھیں تنیر بھائی کہ بلکل پیچھے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا یہ ہے وہ اونٹنی جس کے بارے میں لوگ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہے اونٹنی اور یہ ہے اس یہ ہمارے بھائی ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ سارا معاملہ شوٹ کیا ہے تو بھائی بہت شکریہ اب یہاں سے نکل رہے ہیں اور آپ لوگوں کو باقی نکل کے اپنا سفر دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے بھی نکل نہیں کوئیش کر رہے ہیں تنیر بھائی اور خورم بھائی نکل رہے ہیں ہاتھ دکھائیں آپ چھوڑیں چھوڑ آپ نکل دیں آپ نکل دیں نکل دیں نکل دیں اندر سے بہار نکلنا بھائی بہت مشکل ہو رہا ہے بہت سلپری ہے اچھا 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 وہ آپ تو اندر کیا محسوس ہوا آپ کو نہیں ابھی مجھے نہیں ہو پہلے کبھی ہوا ہے پہلے ہوا دو تین دفعہ دو تین دفعہ کیا محسوس ہوا بھائی پہلے پہلے آپ کو ہوا تمہارا بھی تو دوستو ہم لوگ اس ٹائم پہ لاہوت لا مکان جو ہے اسے غار سے نکل کے ہم لو باہر آگئے واپس الگ الگ قسم کی یہاں کی کہانیاں ہیں کیپ اس لیے پہنی ہوئی ہے کہ بال خراب ہو رہے ہیں بہت سال لوگ گلتے ہیں کیپ پہنی ہوئی ہے پتہ نہیں کیوں پہنی ہوئی ہے اس لیے پہنی ہوئی ہے کہ بال خراب ہو رہے تھے تو اس لیے کیپ پہن لی تو باقی یہاں پہ دیکھیں بھی ننگے پہر آئے ہیں بھار اور پہروں کی حالت ہے آپ کو تنمیر بھائی دکھائیں پہر بلکل اس ٹائم پہ گندے ہو رہے ہیں اور آئیں تو بھائی اکیلے دوستوں کے ساتھ آئیں فیملی کے ساتھ نہ آئیں فیملی کے ساتھ درہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ اندر بلکل بھی لائٹ نہیں ہے اتنی بڑی لائٹ لے کر آئے تھے تو اس سارا کام بنا وانا نہیں بن پاتا تو ہمارے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں کون کون آئے تھے ہمارے ساتھ آئے ہیں جی تنویر بھائی تنویر بھائی کیسا ایکسپینس رہا بڑا ہی تھریلنگ سسپینس اور ایک تجہسر ستانہ کے جاننے کا اندر غار میں ہے کیا تھوڑی سی کچھ چیزیں بھی آپ کو جب سوچتے ہونا آپ علیوشن بھی زیادہ ہوتی ہیں تو ہمیں کچھ محسوس بھی لوگ بھی بتاتے ہیں جو یہاں پر آئیں تو ایک اچھا ایڈوینچر یعنی یہ کہتے ہیں نا لائف ٹائم میں ایک بار آپ نے آنا ہے آپ کے عقائد کچھ بھی ہو سکتے ہیں اور تو اور آپ ایک ایڈوینچر کے طور پر بھی تو ابھی ہم بہت سارے سوالات کے ساتھ جا رہے ہیں یہاں سے مگر مزا آیا ایڈوینچر آیا تھرل آیا خرم بھائی سے بات کراتے ہیں آپ کی خرم بھائی یہ بتائے گا آپ خرم بھائی کیا سا ایکسپیرینس رہا بھائی ایکسپیرینس بہت اچھا رہا لاس ٹائم جو ہم آئے تھے اس وقت جو ہے وہ ہمارے پار ٹارس ہی کمی تھی تنمیر بھائی جو ٹارس ہی کمی تھی ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ ایک مدد ہے یا اس کو جوایت کہہ لیں کہ یہاں پہ آپ اس طرح کی چیزیں اس طرح کی ایکٹیوٹی کر نہیں سکتے تو یہ پہلی زفاہ ہے جو اتنی ڈیٹیل میں جو ہے وہ آپ نے کیپچر دیا ہے اس کی اپنی ورث ہے اندر کی چیزیں ہم اچھی طرح سے دیکھیں پھر یہاں کی جو پرسراریت ہے وہ اپنی جگہ ظاہر ہے یہ اپنی جگہ جو ٹھرل کرتی ہے اور انٹرس جو کریٹ کرتی ہے بہت اچھا ایکسپریئنس بہت اچھا تھا ورث آپ کے ہم نے سفر سے پہلے ایک سفر کر لیا ہم نے بلکل بلکل صحیح بات ہے انشاءاللہ بہت جلد کوشش کریں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ خورم بھئی اب یہ ہمارے فائنل جو ہیں ہمارے راہ گئے ہیں راو بھائی یہ یہ مقام ایک ایک منظر ایک ایک جگہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ برسہ برس سے قدرت نے اتنا اتنا زبردست منظر میں نے بہت کم دیکھا ہے یہاں پاکستان میں تو میں نے نہیں دیکھا بہت عالی یعنی کہ ایک ایک جگہ ایسی لگ رہی ہے جیسے کہ ایک زبردست قسم کا یونک ایک ڈیزائن ہے جو جتنی تعریف کی جائے کم ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ یہاں تک موسیقی 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 موسیقی